بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے پریس میڈیا اردو خبرنامے کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کا میزبان بٹھ سرطاج آپ کی خدمت میں حاضر تازہ شہری ہلاکتوں کے بعد سرنگر میں اسکوٹی کا ذرنو جائزہ لے آ گیا شہری سرنگر میں جگہ جگہ ناکے بٹھا دیے گئے موٹر سائیکل سواروں کی خاص طور پر چیکنگ کی جا رہی ہے ایل جی منوج سنہا نے اسکوٹی جائزہ میٹنگ کی صدارت کی راجستان میں ٹرک سے تصادم کے بعد بس میں آگ لگنے سے پانچ افراد کی موت واجہ رہی راجستان کے بھاڑ میر جودپور ہائیوے پر بودھ کو ایک پریوٹ بس ٹرک سے ٹکرانے کے بعد آگ لگنے سے پانچ افراد ہلاک دیگر بائیس زخمی ہو گئے بڑگام پولیس نے ایک نابلگ لڑکی کو بازیاب کر کے اس کے اگواکار کو گھرپتار کر لیا اگواکار شخص کی شناکت محمد اکبال شاہ ساکن ایدرے گام خان صاحب کے بطور کی گئی جنوبی کشمیر کے انتناک زلہ کے مطن کے رامپورا گاؤں میں بودھ کی دوپھیر آگ لگنے سے ایک رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا اطلاعات کے مطابق رامپورا مطن کے محمد امین خان کے رہائشی مکان میں زبردست آگ لگ گئی حالانکہ اس کے پوراں بعد فائر اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے پولیس اور مقامی لوگوں کی مدد سے ریسکیو آپریشن شروع کیا تاہم یہ کوششیں بے سود ثابت ہوئی کیونکہ مشتعل شولو نے رہائشی مکان کو خاکستر کر دیا گزشتہ چوبیس گھنٹو میں کوویڈ نائنٹین کے ایک سو پینسٹھ نئے کیسز مس بتائے جبکہ تین نئی اموات بھی ہوئی ریڈوینی کلگام میں شکایات کا ازالہ کیم منعقد ہوا پرگرام عوام کے بے پناہ ردیمل کا گواہ ہے لوگوں کی شکایات مسائل اور مطالبات کا پہلے ہاتھ سے جائزہ لینے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کلگام ڈاکٹر بلال مہدین بات نے آج ریڈوینی علاقے کا تفسیلی دورہ کیا جے کے بینک سکوٹی گارڈز کا احتجاج جمہ کشمیر بینک میں کام کرنے والے سکوٹی گارڈز نے آج سوپور اور سرنگل کے پریس اینکلیوں میں احتجاج کیا محمد شفیش شاہ اور ببر شیر بھی ان کے ہامرہ کشمیر مسئلے کا فوجی حل نہیں اس کا صرف سیاسی حل ہے مہبوہ مکتی بدروہ جنلات میں چار مشتبہ افراد کو پکڑا گیا اور اب جمہ کشمیر بورڈ آپ سکول ایڈیوکیشن کی ایک اتلا گیروی جماعت کے امٹانات کا چھ دسمبر سے ہوں گے اور ڈیڈ چیٹ اگلے چند دنوں میں آ جائے گا ڈیریکٹڈ سکول ایڈیوکیشن شمالی کشمیر کے سوپور کسوے میں بودھ کی سپیر ایک تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ کر ایک بیالیس سالہ ہاتھوں کی موت ہو گئی جس کے شنافت محسرہ بیگم کے نام سے ہوئی سامین اس کے ساتھ ہی دیجئے اپنے میز بان بچ سرتاج کو آج کے لئے اجازت اگر زندگانی رہی تو کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اللہ ہو ہم سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم